ہاں اللہ کے ہاں مشغول ہونے سے اس کے ہاں مشغول رہنا زیادہ ضروری اگر یہ صورتحال ہو گئی ہے فقط کفر تو کافر ہو گیا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حدیث میں کیا آتا ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے سورہ القلم میں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ بہت صحت مند ہوا کرتے تھے چاک و چوبند ہوا کرتے تھے صحتیں ٹھیک ہوا کرتی تھیں ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا نہیں آتے تھے حشر کے دن کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور سایہ نہیں ہے گرمی بے حد و حساب ہے پسینہ جسم سے یوں بہ رہا ہے جیسے کہ مسلسل شراب اور پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا گرمی پیاس اور بے بس اور اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہتے ہیں رکو کرنا چاہتے ہیں معافی مانگنا چاہتے ہیں زبان تختہ بول نہیں سکتے رکو کرنا چاہتے ہیں جسم کے سارے جوڑ جوڑ تختہ سجدے میں جاتے ہیں جسم کے سارے جوڑ جو ہوتے ہیں اٹ ورک ہوتے ہیں پورے جسم کا ایک ایک جوڑ جو ہے وہ کام دے رہا ہوتا ہے لیکن اس دن رکو نہیں کر سکیں گے عام ازن ہوگا کہ بھی جس کو رکو کرنا ہو کر لے اب جو یہاں کرتے رہے ہیں وہ وہاں بھی کر لیں گے جو یہاں سجدہ کرتے رہے ہیں وہاں بھی سجدے میں گر جائیں گے ان کے جوڑ ان کے آزاز سجدہ کرنے کے عادی ہوں گے وہ اپنا حق مانگ لیں گے کہ جی یہ تو ہمارا کام ہے ان جوڑوں سے سجدہ ہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا وہ تو اس دن بھی سجدے میں گر جائیں گے لیکن ایک بہت بڑی تعداد بد نصیبوں کی غم نصیبوں کی ایسی ہوگی کہ وہ رکو کرنا چاہیں گے کمر جھکے گی نہیں کوئی جوڑ کام نہیں دے سجدہ کرنا جائیں گے نہیں کر سکیں گے پورا جسم جو ہے اس وقت فریز ہو چکا ہو اور بتایا جائے گا کہ ہم نے اس لیے قد کانو یدعونا الیس وجود انہیں سجدہ کرنے کے لیے بڑی دعوتیں دی جاتی تھی بڑی ازانیں سنائی جاتی تھی لا اوٹس بیگر اونچے اونچے سوام سالیمون اور صحیح و سالم ہوا کرتے تھے یہ لوگ نہیں آتے تھے آج یہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں آج ہم نہیں کرنے دیں گے آج یہ رکو کرنا چاہتے ہیں آج ہم نہیں کرنے دیں گے عزیزانِ گرامی یہ بڑی حسرت کی بات ہوگی ساتھ والا سجدہ کر رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اللہ سے قریب قریب اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے میں کہاں وس جد وقت طریب سجدہ کرتے جاؤ اور قریب ہوتے چلے جاؤ سجدے سے زیادہ قربت کا اور کوئی مقام نہیں ہوتا ہے لیکن بیٹا سجدہ کر رہا ہے باپ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے نہیں کر سکتا باپ سجدہ کر رہا ہے بیٹا جو ہے اس کی کمرہ کڑی ہوئی ہے سجدہ نہیں کر سکتا تو عزیزانِ گرامی یہ اس دن کا حال ہوگا لیکن فرماتے یہ ہیں کہ ہم نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے ان لوگوں پہ جو صاحبِ استطاعت ہیں وہ حج کریں اور جو حج کی بجائے کفر کریں تو معلوم یہ ہوا کہ حج فرض ہو اور فرض پورا نہ کرنا کفر ہو گیا نماز فرض ہو اور فرض پورا نہ کرنا کفر ہو گیا زکاة فرض ہو زکاة ادا نہ کرنا کفر ہو گیا روزہ فرض ہو اور روزہ نہ رکھے کفر ہو گیا ہمارے ہاں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی دو شرطیں ہندوستان پاکستان کے علماء یہ ذرا نرمی برتتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ایمان کی دو شرطیں ایک اقرار باللسان زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول ایک ہے تصدیق بالقلب دل سے پکی پکی تصدیق بات دل میں ٹھک جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جب حاصل ہو جائیں تو آدمی مؤمن ہو جاتا ہے سعودی عرب کا علم یہ بات نہیں مانتا وہ کہتے ہیں تیسری چیز اور بھی ایک شرط ہے وہ کہتا ہے عمل بالجوارح ہاتھ پاؤں کا اس راہ پہ عمل میں لگ جانا اگر وہ نہیں لگے بھائی وہ آتا ہے آپ کے ہاں بجلی والا وہ کہتے ہیں جی میں نے وارنگ کر دی بہت اچھا ہو گئی وہ کہتے ہیں جی میں نے کرنٹ بھی کھول دیا ہو گیا میں نے وائرنگ کر دی پہلی شرط میں نے کنیکشن دے دیا دوسری شرط اور اس پہ وہ کہتے ہیں جی تمہارا الیکٹریسٹی آگئی ہندوستان کا علم کہتے ہیں ہاں بھی آگئی سعودی عرب کا کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہر دو ذرا مجھے لائٹ آن کرنے دو دیکھو روشنی آئی ہے کی نہیں آئی ہے جب جل رہا ہے جو تم سچ کہتے ہو ورنہ تم نے کنیکشن نہیں دیا جھوٹ بولتے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات تو اس نے بھی سچ کہی تھی کہ بھئی میں نے وائرنگ مکمل ہو گئی ہے کنیکشن میں نے دے دیا ہے تو بھی لی تمہیں پہنچ گئی بات تو یہ دو ہوتی ہیں لیکن عالم عرب کا جو عالم ہوگا سعودی عرب کا یمن کا مصر کا وہ کہے گا نہیں سا مجھے جرہ چیک کرنے دو لائٹ آگئی ہے کی نہیں میرا پنکھا چل رہا ہے کی نہیں میرا فریزر چل رہا ہے کی نہیں اگر لائٹ نہیں آئی ہے تو ٹھیک ہے تم نے کنیکشن دیا ہوگا تم نے وائرنگ کی ہوگی لیکن اس میں کوئی بنیادی خرابی ہے پہلے وہ ٹھیک کر کے جاؤ اس بنیادی خرابی کو جب تک ٹھیک نہیں کرو گے میں سیٹیفیکیٹ نہیں دوں گا کہ تم نے کنیکشن دے دیا ہے یا تم نے کنیکشن دیا ہی نہیں ہے یا وائرنگ میں کئی خرابی ہے ورنہ لائٹ ہونی چاہیے نتیجہ سامنے آنا چاہیے میرا پنکھا چلنا چاہیے مجھے ٹھنڈک پہنچنی چاہیے میرا ایسی چلنا چاہیے میرے فریزر میں برف جم نہیں چاہیے حسیزانِ گرامیہ کی اقرارم باللسان بھی ہے تصدیقم بالقلب بھی ہے اور نماز قائم نہیں ہو رہی تو لائٹ تو نہیں آئی اقرارم باللسان بھی ہے زبان سے شدو اللہ الہ اللہ کہہ رہے ہیں تصدیقم بالقلب بھی ہے دل سے مان رہے ہیں اور سال گزر گیا زکاة دینے پہ جی نہیں چاہ رہا یار یہ تو بہت پیشے بنتے ہیں ایک صاحب کو میں نے زکاة جب بتایا رکی کہتا ہے یار یہ تو بہت پیشے بنتے ہیں میں نے کہ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے اس سے کتنے زیادہ تمہیں دے رکھے ہیں اڑھائی فیصد بہت زیادہ بنتے ہیں اور ساڑھے ستانوے فیصد زیادہ نہیں ہیں وہ جو ساڑھے ستانوے تم نے رکھ رکھے ہیں وہ زیادہ نہیں لگتے جو سو میں سے اڑھائی نکال رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں راک صاحب یہ تو ملینز میں ہیں یہ تو پندرہ لاکھ روپے بن گئے یہ تو بیس لاکھ روپے تو بہت زیادہ ہیں کہاں سے نکالے ہیں تم نے یہ بہت زیادہ وہ کہاں سے لے کی آئے ہو کس نے تمہیں دیئے ہیں تو دعویٰ موجود ہو اقرار موجود ہو تصدیق کا دعویٰ بھی موجود ہو اور زکاة ادا نہ ہو سکے نماز قائم نہ ہو سکے رمضان گزر جائے روزے کی قیام اللیل کی توفیق نہ ہو سکے تو ہم تو یہ کہیں گے یار کنیکشن نہیں آیا کہیں راستے میں کوئی خرابی ہو گئی کوئی فیوز کہیں اڑا ہوا ہے کنیکشن بھی ہوگا پھر وائرنگ بھی ٹھیک ہوگی یار کہیں کوئی فیوز اڑا ہوا ہے وہ لگا لو تو دعویٰ موجود ہو اقرار موجود ہو تصدیق کا دعویٰ بھی موجود ہو اور زکاة ادا نہ ہو سکے نماز قائم نہ ہو سکے رمضان گزر جائے روزے کی قیام اللیل کی توفیق نہ ہو سکے تو ہم تو یہ کہیں گے یار کنیکشن نہیں آیا کہیں راستے میں کوئی خرابی ہو گئی کوئی فیوز کہیں اڑا ہوا ہے کنیکشن بھی ہوگا پھر وائرنگ بھی ٹھیک ہوگی یار کہیں کوئی فیوز اڑا ہوا ہے وہ لگا لو کہیں نہ کوئی خرابی تو ہے جس کی وجہ سے لائٹ نہیں آ رہی اوہ بھئی اس کمرے میں آ رہی ہے اب اس کمرے میں نہیں آ رہی تو علماء عرب کو جو ہم نے دیکھا اور میرا خیال یہ ہے ان کی بات میں وزن زیادہ ہے کہتے ہیں ایمان ہوتا ہوگا تمہارے ہاں ہم تمہاری اقراروں بلیسان کو بھی مانتے ہیں تصدیقوں بے قلب بھی مان لیں گے لیکن ہمیں ان سے کیا ہمارے ساتھ تم نے سلوک نہیں کیا تم بڑے اچھے مسلمان ہو بہت اچھے ہوں گے تم سائی راکھ نوافل پڑھتے ہو پڑھتے رہو وہ تم اچھے ہمسائے نہیں ہو تمہیں تمہارے اسلام سے کیا تم ایک اچھے رشتہ دار نہیں ہو تم صلح رحمی نہیں کر رہے ہو تمہارے اسلام کو ہم چاٹیں کیا کریں اس کا کوئی نتیجہ اس کی کوئی لائٹ ہم تک تو نہیں پہنچ رہی تمہارا اسلام تمہیں دیانت نہیں سکھا رہا کون سے اسلام ہے یہ اسلام کی تو بنیاد ہی دو چیزیں ہیں صدق اور امانت تو عزیزانِ گرامی پہلی بات جو اللہ تعالی نے فرمائی اور دیکھیں کہیں بھی قرآنِ مجید میں آپ پڑھیں ایمان کے ساتھ عملِ صالح کا ذکر ہوتا ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کے ساتھ کم از کم پہتیس ہے کہ تو مجھے بھی یاد ہے ایمان اور عملِ صالح اکٹھے اکٹھے آتے ہیں اور عملِ صالح جو ہوتی ہے وہ ایمان کی تشدیق ہوتی ہے تو پہلی بات کہ حج کی استطاعت ہے اور آدمی اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا یہ کفر ہے دوسری بات عزیزانِ گرامی آپ حج پہ جا رہے ہیں میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں نے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے بیت اللہ کے سامنے آگئے پہنچ گئے پوچھتے ہیں یہ احرام کہاں سے باندھنا ہے بہت سے لوگ بیت اللہ کے سامنے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ احرام کہاں جا کے باندھیں وہ اللہ کے بندے تم حج پہ آئے ہو تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ احرام کہاں سے باندھنا تھا تم نے تم جہاز پہ بیٹھ گئے حجی بن کے تمہیں کسی نے احرام نہیں بدھوایا تم مقات کروز کر گئے جہاز والا اعلان کرتا رہا ہے مقات کروز ہو رہی ہے جلدی سے احرام باندھ لو تم جدہ اتر گئے وہاں سے کسی نے تمہیں احرام نہیں بدھوایا اب مکہ میں آگئے حدود حرم کروز کر گئے بیت اللہ کے سامنے آگئے دوستہ نہیں ہے یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں سے ایک نہیں دو تین چار پانچ کتابیں حج کے مسائل کے بارے میں حج کے فضائل کے بارے میں پڑھ کے جائیں یعنی حد یہ ہے کہ مجھ سے بعض دوستوں نے یہ پوچھا کہ بیت اللہ کے اندر کس کی خبر ہے یہ جو بیت اللہ شیویس کے اندر کس کی خبر ہے ایسی عجیب و غریب باتیں ہم ہاں سننے میں آتی ہیں کہ انسان کو دوسرے شخص پہ غصہ بھی آتا ہے اور ترس بھی آتا ہے کہ یار لوگوں نے دھکا دے کہ بابا جی کو بھیج تو دیئے جاؤ حج کر کے آؤ لیکن اس کو کبھی ساتھ آدھا گھنڈہ بٹھا کے حج کے میں نہیں سمجھائے کہ حج ہوتا کیا ہے کس لیے کیا جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبے کیا جاتا ہے دوستو اس کے لیے ہم بغیر تیاری کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اس لیے پہلا پہلا کرنے کا کام دوستو یہ ہے کہ حج کے متعلق جو اچھی کتابیں آپ کو میسر آئیں وہ روانگی سے مہینہ دو مہینہ تین مہینہ پہلے پڑھنا شروع کریں اور جتنا عرصہ آپ حج کی تیاری میں رہیں گے حج کے عالم میں رہیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے اپنا حج جو ہے آج سے شروع کر دیں آپ کو پندرہ دن کے بعد جانا ہے بیس دن کے بعد جانا ہے ایک مہینے کے بعد جانا ہے حج آج سے شروع کر دیں اس کی تیاری اس کا متعلق اس کا سارت تصور ذہن میں اچانک وہاں نہ جب پہنچیں دوسری بات میں آپ سے عرض کروں دیکھیں آپ مسجد میں آتے ہیں تو اچانک نہیں آ جاتے ہیں اچانک آئیں گے تو آپ کو نماز کا پورا حض پورا فائدہ نصیب نہیں ہوگا نماز ادا تو ہو جائے گی باغے باغے آیا آخری رکت میں مل گئے باقی تین رکتیں پڑھ لیں نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ قانونی نماز ہوگی دیکھیں کہاں سے انسان کو تیار کراتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پہلے غسل خانے میں جاؤ استنجا کرو زمہ نماز ہے تو غسل کرو اور روایات میں ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہوتا ہے یہ ہمارے یاروں کو پتہ نہیں ہے جنہوں نے جمعہ کی چھوٹی ختم کیے باغے باغے دفتروں سے آئیں گے دوٹھوں کے لگائیں گے پھر بھاگ جائیں گے جمعہ ہو گیا اور جمعہ میان نماز کا نام نہیں ہوتا جمعہ خبے کا نام ہوتا ہے عید نماز کا نام نہیں ہوتا عید خبے کا نام ہوتا ہے آپ عید نماز دو رکعت پڑھیں اس کے بعد اٹھ کے گھر چلے جائیں عید ہو جائے گی عید نہیں ہوگی جب تک کہ آپ خود بے کا ایک ایک لفظ پورا سن کے نہیں جائیں گے تو تیار کرانا پڑتا ہے آپ گئے استنجا کیا آپ نے آپ نے وضو کیا اس کے بعد آپ نے گھر میں تحییت الوضو نماز پڑھ لی دو نفل اس کے بعد گھر سے چلے مسجد تک ذکر کرتے ہوئے آئے اور اتنا وقت لے کے آئے کہ آپ کو انتظار سلات کی سعادت مل سکے نماز اگر پندرہ منٹ بعد کھڑی ہونی ہے تو آپ دس منٹ پندرہ منٹ پہلے آ جائیں کہ آپ سنت بھی پڑھیں اور سنت کے بعد آپ کو انتظار سلات ملے اس انتظار سلات جتنی دیرہ آپ کریں گے آپ نماز کے عالم میں رہیں گے خواب چک کر کے بیٹھے رہیں اس دوران میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں مسجد میں لائبریری ہو کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں اور ان پندرہ بیس منٹوں میں آپ اتنے چارج ہو جائیں ذہنی طور پہ آپ اتنے مستعید ہو جائیں کہ نماز کھڑی ہو تو آپ روحانی طور پہ بینک رپنا ہو آپ لوگوں کے ساتھ دوڑ میں شریک ہو جائیں ایک بڑی کروڈ سی مثال لیتا ہوں دیکھیں ایک کرکٹر جو ہے نا وہ بالنگ کرتا ہے تو بال پھینکتا ہے نا پہلے پیچھے سے دوڑ کے آتا ہے مومنٹم گین کرتا ہے اس کے بعد بال پھینکتا ہے تو دو طاقتیں مل جاتی ہیں ایک اس کے دوڑ کی طاقت مل جاتی ہے ایک اس کے پھینکنے کی طاقت مل جاتی ہے اور بال بہت تیزی سے آگے جاتا ہے کھڑے کھڑے پھینک دے تو صرف پھینکنے کی طاقت اس کو ملے گی پیچھے سے بھاگتا ہوا آئے گا تو دو طاقتیں مل جائیں گی یہ جو پندرہ بیس منٹ جو آپ کو دیے جاتے ہیں نماز کی تیاری کے اس میں آپ وہی مومنٹم گین کرتے ہیں ایک ایک سیلیریشن ہوتا ہے ایک رفتار پکڑتے ہیں آپ ایک ذہنی مستعدی اختیار کرتے ہیں یہ جو پندرہ بیس منٹ جو آپ کو دیے جاتے ہیں نماز کی تیاری کے اس میں آپ وہی مومنٹم گین کرتے ہیں ایک ایک سیلیریشن ہوتا ہے ایک رفتار پکڑتے ہیں آپ ایک ذہنی مستعدی اختیار کرتے ہیں آپ سنت پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ ذکر ازکار کر چکے ہوتے ہیں تھوڑی دیر آپ کو کسی بزرگ نے مراقبہ بتایا ہوتا ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں تلاوت کر چکے ہوتے ہیں اب آپ نماز کے ڑھی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ روحانی طور پر مستعد ہوتے ہیں یہی حال حج کا بھی ہے پتہ ظلہ کے موڈ بنا کر چاہیے حج پہ جانا ہے وہ ٹکڑ لیا بھاگے اور وہاں پہنچ گئے ویزا کہیں سے لے لیا ایک دو روز میں پتہ چل گیا پہنچ گئے حج تو ہو جائے گا لیکن روحانی طور پر وہ فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ چھے ماہ سے اس کی تیاری پہلے سے کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہاں حاضر ہوں تو ہماری حاضری قبول فرمالے میں نے وہاں ایک عرب کو یوں دعا مانگتے ہوئے دیکھا مجھ پر وجد کی کیفیت تاری ہو گئی نماز کے لیے کھڑا ہوا وہ تو اس نے کہا اللہم ارحم وقوفی بین یدائی اے اللہ میں تیرے حضور کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں میری اس نالائقی کی حالت پہ اور پھر بھی تیرے حضور کھڑے ہو جانے کی زد پہ تو رحم فرما دے اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے حضور کھڑا ہوں لیکن زد کر رہا ہوں کہ ضرور کھڑا ہوں گا اس عالم وقوف پہ تُو رحم فرما دے اللہم ارحم وقوفی بین یدائی اے اللہ تیرے وہاں آنے کے لائق نہیں ہوں میں تیری چوکھٹ پہ تیرے حبیب کی چوکھٹ پہ آنے کے لائق نہیں ہوں لیکن تُو نے فرض کیا ہے اب میں آ رہا ہوں اب تُو رحم کر دینا یہ ایک عرصہ تک یہ دعائیں مانگنے کے بعد جب ذہن دل روح مستعید ہو جائے تو پھر حج کے انوار جو ہیں انسان وصول کر سکتا ہے ورنہ وصول نہیں ہوں گے وہ بائی پاس ہو جائیں گے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج اب حج کی تعلیمات میں سے چند موٹی موٹی اہم باتیں عز کر دیتا ہوں فرما دے دیکھو حج میں تین کام نہ کرنا حج میں یہ تین کام نہیں ہوتے رفث کوئی بھی بے حیائی کا کام حیاء سے گرا ہوا کوئی بھی کام حج میں نہیں ہوگا ہو گیا تو حج نہیں ہوگا یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا لا رفث ولا فسوق کوئی بھی اللہ کی نافرمانی دنیا کے کسی معاملے میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی مجھے یاد ہے تشریف نائیں صرف اس نے یہی کہا یہ نہیں کہا اس نے کہ حج میں جدال نہیں ہوتا آپ کیوں کر رہے ہیں بڑے محبت اس نے کہا کہ حضرت مولانا آپ حج کے لیے تشریف نائیں تو میں نے اس کو پکڑے اس کا ماتھا بھی چھوڑا اس کی ہاتھ بھی چھوڑا میں نے کہا یاد ماں معاف کر دے مجھے سچ بات بھی غصے میں نہیں کہنی چاہیے تھی سچ بات بھی غصے میں نہیں کہنی کوئی بے حیائی کا کام کوئی فسق و فجور کا کام کوئی جھگڑے کا کام اور دیکھیں جھگڑے کا ایک کام ہو جاتا ہے اور شیطان نے دیکھی کیا جگہ منتخب کی ہے جھگڑہ کرانے کے لیے کیا جگہ منتخب کی حج کا جو انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے انتہائی قیمتی وقت وقوفِ عرفہ کا وہاں وہ ایک جھگڑہ کھڑا کر دیتا ہے جھگڑہ کیا ہوتا ہے جی وہ جی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں دو زہر کی پڑھائیں گے اور دو اثر کی پڑھائیں گے اور دونوں قصر پڑھائیں گے اور دونوں اکٹھی پڑھائیں گے آؤ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لیں ادھر سے ہمارا ساتھی کہیں گے کہ نہیں بھئی نہیں ہم حنفی ہیں ہماری نماز اس امام کے پیچھے اس طرح سے نہیں ہوتی آؤ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں اب وہیں دو لوگ دو گروہ میں عرفہ کے کیمپ کے اندر آپ پھٹ گئے اس میں صحیحی صحیحی بات ہے کہ جھگڑہ نہ کرو جس کو جانا ہے وہ جا کے پڑھ لو جس کو نہیں جانا ہے وہ اپنی پڑھ لو لیکن جھگڑہ ہوتا ہے اور ہر سال جھگڑہ ہوتا ہے اور پچھلی سال تو اتنا زوردار جھگڑہ ہوا کہ اُس جھگڑے میں میں نے قیام عرفات کے بعد میں نے حصہ لیا کہ اُس جھگڑے میں میں ہار گیا پہلی مرد سے اور اپنی ہار کے میں اعلان کرتا ہوں میں نے اللہ کا شکر ہے اللہ نے حج کی بار بار توفیق دی ہمیشہ میں نے چار رکعت زہر کی اپنے وقت پہ پڑھی ہے اور چار رکعت عصر کی اپنے وقت پہ پڑھی ہمیشہ یہی کیا پچھلی سال بھی یہی کیا لیکن دو نوجوانوں نے مجھے گھیر لیا میں نے کہا ہم تمہیں یہیں یہیں تمہاری خبر لیں گے میں نے کہا جدال نہیں ہو سکتا ہے کہہ لیں کہ ہم کریں گے تم ہر سال یہی کرتے ہو میں نے کہا مجھے تھوڑی سی محلت دے دو قیام کرنے یہاں قیام کر لو جتنی دعا مانگتے ہو مانگ لو آج نہیں چھوڑیں گے تمہیں میں نے کہا بہت اچھا اتفاق سے یہ دو نوجوان میرے دو اپنے بیٹے تھے اور انہوں نے قرآن و حدیث کی روح سے جو مجھ سے دس پندر منٹ میں بحث کی انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں سال ہا سال سے جو کچھ کر رہا تھا وہ غلط تھا مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا اور آئندہ سے میں کبھی چار رکعتیں وہاں نہیں پڑھوں دیکھیں مسئلہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں وہاں کسی سے جھگڑا نہ کیجئے گا لیکن کوشش کیجئے گا کہ امام کے پیچھے آپ پڑھیں زہر کی دو رکعتیں پڑھیں اس کے فوراں بعد وہ اثر کی دو رکعتیں پڑھیں گا وہ بھی پڑھیں اور اس دعا میں جو وہ مانگے گا آپ شریک ہو جائیں اس سے محروم نہ رہیں مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں پانچ منٹ میں ہمارے ہاں علماء کرام یہ فتوہ دیتے ہیں کہ بھی دیکھیں یہ جو امام آیا ہوا ہے یہ مسافر ہے اور اس لیے یہ دو رکعت پڑھ رہا ہے زہر کی دو رکعت پڑھ رہا ہے اثر کی اور زہر اثر کو جمع کر رہا ہے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مسافر نہیں ہیں ہمیں تو مکہ میں رہتے رہتے بیس دن ہو گئے اور مکہ سے عرفہ جو ہے بمشکل آٹھ دس کلومیٹر ہے تو ہم تو پوری نماز پڑھیں گے عزیزانِ گرامی یہ دلیل غلط ہے اس لیے کہ جو بعد مجھے قرآن و حدیث سے سمجھائی گئی اور مجھے خوشی ہے کہ میرے ایک بیٹا وہاں رہتا ہے دون بیٹے وہیں تھے انہوں نے مجھے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ آپ نماز کی امامت تو کر دیتے ہیں آپ نے چار اکتے یہ پڑھا دی اور چار وہ پڑھا دی اور آپ نے ہمارے حج کو برباد کر دیا سب لوگوں کے حج کو آپ نے برباد کر دیا اب آپ بیٹھیں اور یہ قرآن و حدیث سے ہمارے چاہتے فیصلہ کریں انہوں نے مجھ سے دو تین سوالات کیے انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا میں نے کہا ایسی کیا تھا دو فرض پڑھے تھے زہر کے جمعہ کے جمعہ تھا دو اثر کے پڑھ لیے تھے دوسرے سوال انہوں نے یہ کیا مختصر بات کر رہا ہوں کہ اس میں مکہ کے لوگ بھی تھے آپ کی جماعت میں اور حج میں میں نے کہاں تھے کہ المکہ کے لوگ مسافر تھے یہ مقیم یہ مقیم تھے انہیں دو رکعت پڑھنی چاہیے تھی یہ چار میں نے کہا چار پڑھنی چاہیے تھی کہہ لئے کہ حضور کی دو زہر کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پوری کی میں نے کہاں وہ تو پوری نہیں کی اور کی آپ نے انہوں نے دو رکعت نماز پوری کی میں نے کہاں وہ تو نہیں کی کہ سلام پھیرتے ہی آپ اثر کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کہہ لئے کہ مکہ کے رہنے والوں میں سے کسی نے اثر کی نماز حضور کی امامت سے ہٹ کے اپنے وقت پہ مغرب سے ڈیڑھ دو گھنٹہ پہلے پڑھی میں نے کہاں وہ تو نہیں پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ زہر اور اثر پڑھنا جمع و قصر کرنا اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے اس کا تعلق حج کے مناسق سے ہے کوئی مسافر ہو چاہے نہ ہو اس کو مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی پڑھے گی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے پڑھے گا اسی طرح سے کوئی مسافر ہو چاہے نہ ہو اس کو اثر اور مغرب عرفہ میں اکٹھی پڑھنی پڑھیں گی اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ میں آ جائے اس پہ وہاں پہ عمل کریں لیکن جدال نہیں کرنا ہے جگڑا نہیں کرنا ہے ایک ایک سیکنٹ جو ہے وہاں کا وہ آپ کی پوری زندگی کا حاصل ہے وہ سارا دن سو کے بھی نہیں گزارنا اس دن گپشپ بھی نہیں کرنی آپ کی زندگی کا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ وقوف عرفہ کا ہے اس سے زیادہ قیمتی وقت آپ کو کبھی نہیں ملے اس میں کوئی علمی بحث نہیں کرنی کوئی جدال کوئی مناظرہ کچھ نہیں کرنی خود آپ کی سمجھ میں جیسے آ رہا ہو آپ ویسے کریں کسی اور کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجعاک یوم ولدته امو جس نے اللہ کی خاطر حج کیا اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا وہ حج سے یوں لوٹا اس حالت میں کہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا بلکل پاک صاف معصوم کہ یومن ولدته امو جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے یوں پاک صاف ہوگا تو عزیزانِ گرامی اس کی تیاری کریں اور وہاں اچانک نجا پہنچیں اور ایسے ہی جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو جانے سے پہلے کئی علاق دروش شریف پورے کر لیں وہاں جانا اور وہاں کی حاضری کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو ایک بات آپ سے عرض کر دوں یہ بات فقہ کی نہیں ہے مسئلے کی نہیں ہے یہ دل والوں کی بات آپ درجنوں حج کر لیں آپ سینکنوں عمرے کر لیں آپ لاکھوں نمازیں حرم میں پڑھ لیں حرم کے علاوہ پڑھ لیں آپ کرونوں روپے زکاة میں اور صدقہ میں دے دیں لیکن ایک مرتبے آپ روزہ اخدس کے سامنے مواجہ شریفہ پہ آکے یا روزہ تم من ریاض الجنہ میں آکے آپ کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور جواب میں آپ کو یہ مل جائے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ زندگی میں ایک مرتبے یہ سرٹیفیکیٹ آپ کو مل جائے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ سلام تو بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی وَرَحْمَتُ اللَّهِ میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں اور یہ میں نے سعودی ٹیلی ویئن پہ کہی اور میں نے علماء سے کہا کہ جو وہاں جانے کو روکتے ہیں وہ ذرہ میں ان کی خدمت میں یہ ارز کرتا ہوں مجھے جواب دیں آپ وہاں پہنچ رہے ہیں اور آپ نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اور ابی داود میں ہے ایسی پکی حدیث جس کو کسی کا باپ بھی نہیں جھٹلا سکتا نہ اس میں زعیر زعف نکال سکتا ہے کہ من سلم على قبری من سلم علی رد اللہ علیہ روحی حتی يرد علیہ السلام جو شخص قبر میں آکے مجھے سلام کہتا ہے اللہ میرے جسم میں میری روح کا جواب دیتا ہوں اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سارے حج آپ کے سارے عمرے آپ کی ساری نمازیں آپ کی ساری زکاةیں صدقات کروڑوں عرب روپے آپ کے سالہ سال کے روزے سارے ایک طرف اور حضور کا ایک جملہ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ خدا پاک کی قسم یہ ایک جملہ ہر چیز پر بھاری ہے اس لیے کچھ تیاریاں کر کے جائیں ہاں وقت گزر گیا تھوڑا رہ گیا دو تین منٹ میں بات ختم کرتا ہوں مدینہ منورہ میں ضیاء الحق مرہوم نے پولیس افسران کو بھیج دیا وہ بھی الٹ الٹ کام کیا کرتا تھا پولیس افسران کو بھیج دیا جی وہ کلاہ کو ایک مرتب بھیج دیا ایک مرتب ججز کو بھیج دیا تربیت کے لیے قانونی تربیت اتفاق سے یونیورسٹی والوں نے مجھے اس کا انچارج بنا دیا اب وہ ہمارے پولیس کے بھائیوں کا جیسے رویہ ہوتا ہے بڑی بڑی موچھیں ہیں اور وہ کلین شیف ٹھیک ہے